اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ حود سورہ نمبر گیارہ میں آیت نمبر پچیس سے آیت نمبر انچاس تک پچیس آیتیں ہیں اور البتہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس نے کہا بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں اللہ تعبدو اللہ انی اخاف علیکم اذاب یومن علیم یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو بے شک میں تم پر دردناک عذاب سے ڈڑتا ہوں فَقَالَ الْمَلَئُ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَا كَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ عَرَازِلُنَا بَعْدِيَ الرَّائِ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنَّكُمْ قَاذِبِينَ پھر مالدار لوگ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی قوم میں سے انہوں نے کہا کہ ہم تجھے بس اپنے ہی جیسا بشر دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بس انہی لوگوں نے بے سوچے سمجھے تیری پیروی کی ہے جو ہمارے یہاں کم درجے کے اور گھٹیا لوگ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں نو نے کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت یعنی نبوت بخشی ہو پھر وہ تم اندھوں سے چھپا دی گئی ہو تو کیا ہم تم پر زبردستی چپکا دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو اور اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا میرا عجر تو اللہ ہی پر ہے اور میں ان لوگوں کو دتکارنے والا نہیں جو ایمان لے آئے بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْسُرُنِي مِنَ اللَّهِ اِنْ اَرَدْتُهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ اور اے میری قوم اگر میں انہیں دھتکاروں تو کون مجھے اللہ کی عذاب سے بچائے گا کیا پھر تم نصیت حاصل نہیں کرتے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكِ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِ أَعْيُنُكُمْ لَيُّتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللہُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ اِنِّي اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں اور نہ میں انہیں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے بے شک اگر میں نے یہ باتیں کہی تم میں ضرور ظالموں میں ہوں گا قَالُوا يَانُوهُ قَدْ جَادِلْتَنَا فَأَكْسَرْ تَجْدَالَنَا فَآتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْكُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ انہوں نے کہا اے نوح تو ہم سے جھگر چکا ہے پس ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کر چکا ہے چنانچہ تو ہم پر وہ عذاب لے ہی آ جس کا ہم سے وعدہ کرتا رہا ہے اگر تو سچا ہے قَالَ اِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ اِنشَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ نوح نے کہا یقیناً اللہ ہی تم پر وہ عذاب لائے گا اگر اس نے چاہا اور تم اسے آجز کرنے والے نہیں وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِئِ إِنْ عَرَدْتُ عَنَنْسَحَ لَكُمْ اِنْ کَانَ اللَّهُ يُرِيدُ عَنْ يُغْوِيَكُمْ اور تمہیں میری نصیحت نفع نہیں دے گی اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں جبکہ اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَاه قُلْ اِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلِيَّ اِجْرَامِ وَآَنَا بَرِئُمْ مِمَّا تُجْرِمُونَ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو خود گڑھ لیا ہے اے نبی کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود گڑھا ہے تو میرا جرم مجھ ہی پر ہے اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَيُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكِ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَعِسْ بِمَا كَانُ يَفْعَلُونَ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکا ہے چنانچہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس پر غم نہ کھا وَسَنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُونِنَا وَوَحِيِنَا وَلَا تُخَاتِبْنِي فِي الَّذِينَ غَلَمُ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا اور مجھ سے ان لوگوں کے مطالق بات مت کرنا جنہوں نے ظلم کیا بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں وَيَسَنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلِيْهِ مَلَأُمْ مِنْ قَوْمِ سَخْرُوا مِنْهِ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ اور نوح کشتی بناتے تھے اور جب بھی اس کی قوم کے وڈیرے اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس سے مزاک کرتے نوح نے کہا اگر تم یعنی آج ہم سے مزاک کرتے ہو تو بے شک ایک روز ہم بھی تم سے مزاک کریں گے جیسے تم مزاک کرتے ہو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْذِيهِ وَيَحِلُّ عَلِيهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ فِر تم جلد جان لوگے کہ کس شخص پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے یعنی دنیا میں رسوا کر دے گا اور آخرت میں اس پر ہمیشہ عذاب نازل ہوگا حَتَّى اِذَا جَا عَمْرُنَا وَفَارَتْ تَنْنُّورِ قُلْ لَحَمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَحْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَا لِهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ کہ جب ہمارا حکم آگیا اور تن نور نے جوش مارا تو ہم نے نوح سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا دو سوار کر لے اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس شخص کے جس کی بابت پہلے حکم ہو چکا اور ان کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں اور اس پر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے وَقَالَ اَرْقَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِحَا وَمُرْسَاحَا اِنَّ رَبِّ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے وَحِيَ تَجْرِبِهِمْ فِي مَوْجِنْكَ الْجِبَال وَنَادَا نُوحٌ اِبْنَهُ وَقَانَ فِي مَعْزِلِيَّا بُنَيَّرْ خَمَّعَنَا وَلَا تَكُمَّعَ الْكَافِرِينَ اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسے موجوں میں چلتی جاتی تھی اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا وہ سب سے الگ تھلگ تھا پیارے بیٹے تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو وَبولا میں ابھی کسی پہاڑ کے طرح پناہ لے لیتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچا لے گا نوح نے کہا آج اللہ کے حکم یعنی عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا وَقِيلَ يَا أَرْزُ بْلَعِ مَاعَكِ وَيَا سَمَاءُ اَقْلِي وَغِيزَ الْمَاءُ وَقُزِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتَرَ الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدَلِّ الْقَوْمِ ظَالِمِينَ اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تو برسنے سے تھمجھا اور پانی اتار کر غائب کر دیا گیا اور کافروں کا کام تمام کر دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پا جا ٹھاری اور کہا گیا ظالم قوم کے لئے دوری اور لانت ہے وَنَادَ نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّا بْنِي مِنْ اَهْلِي وَإِنَّا وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَا حَكَمُ الْحَاکِمِينَ اور نُوح نے اپنے رب کو پکارا چنانچہ اس نے کہا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُونِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاتِبْنِي فِي الَّذِينَ غَلَمُ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا اور مجھ سے ان لوگوں کے مطالق بات مت کرنا جنہوں نے ظلم کیا بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلِيْهِ مَلَأُمْ مِنْ قَوْمِ سَخْرُوا مِنْهِ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ اور نوح کشتی بناتے تھے اور جب بھی اس کی قوم کے وڈیرے اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس سے مزاق کرتے نوح نے کہا اگر تم یعنی آج ہم سے مزاق کرتے ہو تو بے شک ایک روز ہم بھی تم سے مزاق کریں گے جیسے تم مزاق کرتے ہو فَصَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلِيهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ فِر تم جلد جان لوگے کہ کس شخص پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے یعنی دنیا میں رسوا کر دے گا اور آخرت میں اس پر ہمیشہ عذاب نازل ہوگا حتی اذا جا عمرنا وفارت تن نور قُلْ لَحَمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ اثنَيْنِ وَأَحْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلِهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آگیا اور تن نور نے جوش مارا تو ہم نے نوح سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا دو سوار کر لے اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس شخص کے جس کی بابت پہلے حکم ہو چکا اور ان کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں اور اس پر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے وَقَالَ اَنْ كَبُوْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِحَا وَمُرْسَاحَا اِنَّ رَبِّ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے وَحِيَ تَجْرِبِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَال وَنَادَا نُوحٌ اِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِيَّ بُنَيَّرْ خَمَّعَنَا وَلَا تَكُمَّعَ الْكَافِرِينَ اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی جاتی تھی اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا وہ سب سے الگ تھلگ تھا پیارے بیٹے تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو قَالَ سَعَاوِي إِلَا جَبَلِي يَعْسِمُونِي مِنَ الْمَا قَالَ لَا عَاسِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَرْرَحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کے طرح پناہ لے لیتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچا لے گا نوح نے کہا آج اللہ کے حکم یعنی عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا وَقِيلَ يَا أَرْزُبْ لَعِمَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ عَقْلِي وَغِيْزَ الْمَاءُ وَقُزِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَطَرَ الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدَلِّ الْقَوْمِ ظَالِمِينَ اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تو برسنے سے تھمجا اور پانی اتار کر غائب کر دیا گیا اور کافروں کا کام تمام کر دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پا جا ٹھاری اور کہا گیا ظالم قوم کے لئے دوری اور لانت ہے اور نوح نے اپنے رب کو پکارا چنانچہ اس نے کہا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے اللہ نے کہا اے نوح بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں بے شک اس کا عمل نیک نہیں لہٰذا تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں بے شک میں تجھے نصیت کرتا ہوں کہ تُو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے نوح نے کہا اے میرے رب بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تُو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا کہا گیا اے نوح اتر تُو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور تیرے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اور کچھ جماعتیں ہوں گی کہ ہم انہیں دنیا میں فائدہ دیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا اے نبی یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس لئے آپ صبر کریں بے شک بہترین انجام متقیوں ہی کے لئے ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ خود سورہ نمبر گیارہ میں آیت نمبر پچیس سے آیت نمبر انچاس تک پچیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جو بھیجے گئے دس صدیوں تک شرک نہیں تھا توحید پر لوگ تھے نوح علیہ السلام آئے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی چندھی لوگ تھے جو ایمان لائے پھر اسی طرح جو لوگ ایمان لانے والے تھے وہ کمزور لوگ تھے تو ان کے مالدار لوگ اعلیٰ درجہ کی لوگ کہا کرتے تھے کہ ارے کمزور لوگ ایمان لائے اس لئے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے آپ تو ہم جیسے بشر ہیں تو پچھلے والے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہم جیسے بشر ہیں تو ہم کیسے آپ کی بات مان لیں ہم نہیں مانیں گے پھر اسی طرح ان لوگوں نے انکار کیا نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو جواب دیا پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نبی کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے وہ غیب کا علم بھی نہیں جانتے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں بیچ میں ذکر آ گیا کہ قرآن کریم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گڑھا ہے اگر گڑھ لیں گے تو جرم ان کا ہے تم لوگوں کا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے صفین اے نوح یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہوئی ایمان والے اس کے اندر بیٹھے کہا جاتا ہے صرف اسی لوگ ایمان لائے چرند پرند دوسرے جانور بھی کشتی میں سوار ہوئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے طوفان کے ذریعے پھوری دنیا کو برباد کر دیا یہی چند لوگ بچے تھے کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر جا کے رکی اس کے بعد سے دوبارہ دنیا آباد ہوئی ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو لوگ ڈوب گئے اپنے بیٹے کو بلایا سوار ہو جا تو کہا نہیں میں پہاڑ پر چڑ جاؤں گا پہاڑ مجھ کو بچا لے گا کہا آج کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے دیکھا آپ نے اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے نوح علیہ السلام تو کیا دوسرے کو بچا پائیں گے اپنے بیٹے کے لئے سفارش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھٹکار لگائی اور کہا وہ آپ کا اہل نہیں ہے اس کا عمل صحیح نہیں ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے اسلامی رشتہ خونی رشتے سے بڑا ہے کہ بیٹا خونی رشتہ تھا لیکن توہید والا نہیں تھا تو ساتھوے تھوڑے نہ بیٹھ پایا نہیں بیٹھ پایا تو اس سے یہ بھی پتا چلا آدمی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے گھر والے ہی اس کی بات نہیں مانتے نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کی بات نہیں مانی وہ اپنی قوم کے ساتھ رہی بیٹا بھی ویسا رہا اب ان کا کام تھا سمجھانا سمجھاتے رہے لیکن بات نہیں مانے ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو یہ سب واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا یہ غیب کی باتیں ہیں آپ کو بھی نہیں معلوم آپ کی قوم کو بھی نہیں معلوم تو آپ صبر کرتے رہیے نوح علیہ السلام نے بھی صبر کیا ہے اخیر میں انجام بہترین تو نیک لوگوں کا ہی ہوگا اب آئیے ذرا سی تفسیر ہو جائے آیت نمبر پچیس سے آیت نمبر ستائیس پہ غور کیجئے نوح علیہ السلام کا قصہ ہے اور قوم کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے لوگوں کو بلایا ایک اللہ کی عبادت کرو اگر نہیں کرو گے تو میں دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں مان راک اللہ بشرم مثلنا ہم تو آپ کو اپنے جیسا بشر دیکھ رہے ہیں تو کیسے ہم آپ کی بات مان لیں دوسری دلیل یہ دی کہ آپ کی بات ماننے والے کمزور گھٹیا نچلے درجے کی لوگ ہیں اس لئے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے کیا کسی چیز کو ماننے کے لیے آلہ درجے کی لوگوں کا ماننا ضروری ہے یا پھر حق بات ہونا چاہیے حق بات ہونا چاہیے جس چیز کو مانا جارہا وہ چیز سچ ہونی چاہیے شروع سے چلا آ رہا ہے کہ نبیوں کے ساتھ پہلے جو لوگ جڑتے ہیں وہ نچلے درجے کی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سماج میں کمزور مانے جاتے ہیں سماج ان کو کمزور سمجھتا ہے نچلے درجے کا سمجھتا ہے گھٹیا سمجھتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ کافی اچھا ہے انہا اکرمکم انداللہی اتقاکم سورہ حجرہ سورہ نمبر انچاس آیت نمبر تیرہ تم میں سے سب سے زیادہ اکرم عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرحزگار ہے آیت نمبر اٹھائیس وہ غور کیجئے نو علیہ السلام کا جواب تھا کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوں میں تو لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا میرا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے اور میں تم سے مال بھی نہیں مانگتا ہوں اور جو لوگ پر ایمان لائے ہیں میں ان کو دتکارنے والا بھی نہیں ہوں کیوں دتکار ہوں اللہ تعالیٰ اگر مجھے پکڑ لے تو کون ہے جو میری مدد کرے گا سورہ نمبر چھے آیت نمبر باون میں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اس صبح شام یاد کرتے ہیں آپ اس کو اپنے پاس سے دور مت کیجئے آیت نمبر اکتیس میں ہے نبی کے پاس نہ خزانے ہیں نہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں آیت نمبر بتیس سے چوتیس کے درمیان ہے قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم نے عذاب کا مطالبہ کیا آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو لے آئیے جو ہم سے وعدہ کر رہے ہیں آیت نمبر پیتیس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا تذکرہ ہے تو قرآن کریم کو انہوں نے نہیں گڑھا ہے پھر آیت نمبر چھتیس سے انتالیس کے درمیان ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اب ذکر آ گیا کہ آپ کشتی تیار کیجئے کشتی تیار ہوئی ایمان والے اس کے اندر بیٹھے اسی لوگ تھے بقیہ لوگ ڈوب گئے ان کا بیٹا بھی انہی میں سے تھا لوگ مزاک اڑایا کرتے تھے جب کشتی بنائی جا رہی تھی نوح اچھا نبی بنتے بنتے اب بڑھائی بن گئے نوح اچھا یہ بتاؤ یہ کشتی خشکی میں چلے گی پانی کہاں ہے کہاں چلے گی مزاک پڑایا کرتے تھے پھر اسی طرح توفان آنا شروع ہوا ہر طرف سے پانی نکل لائے تندور سے بھی پانی نکل لائے وما آمنا معہو اللہ قلیر چند لوگ ایمان لائے اسی لوگ تھے عورت و مر سب ملا کر آیت نمبر اکتالیس سے تنتالیس کے درمیان غور کیجئے ہولناک موجوں کے درمیان سے کشتی گزر رہی ہے اپنے بیٹوں کو بلا کہا بیٹا سوار ہو جا لیکن وہ کافروں کے ساتھ ہو گیا اس بار غور کیجئے آیت نمبر بیالیس تنتالیس چوالیس پہنتالیس چھالیس سنتالیس اس بار غور کرنا ہے نوح علیہ السلام نے کہا یہ میرے اہل میں سے اللہ نے کہا نہیں اب دکھئے اپنا بیٹا ہے نوح علیہ السلام بزرگ ہیں اپنے بیٹے کے لئے شفارش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کی اپنے بیٹے کے حق میں شفارش قبول نہیں کی بھلا بتائیے جن کی بزرگی پکی نہیں ہے نوح علیہ السلام کی بزرگی پکی ہے لیکن ان کے بیٹے کے حق میں اللہ تعالیٰ نے شفارش قبول نہیں کی کیونکہ وہ توحید پر نہیں تھا پھر اسی طرح اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خونی رشتہ بڑا نہیں اسلامی رشتہ بڑا ہے دینی رشتہ بڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے جو رشتہ بنتا ہے وہ رشتہ سب سے بڑا ہے اسے یہ بھی پتا چلتا ہے نبی کے ہاتھ میں کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے نبی کا کام ہے پہنچا دینا نوح علیہ السلام نے اپنے گھر میں سمجھایا بیوی نہیں مانی بچہ بھی نہیں مانا تو ہدایت دینا نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ تمام واقعات اللہ تعالی نے بیان فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صبر کیجئے یہ غیب کی باتیں ہیں آپ کو بھی نہیں معلوم اور آپ کی قوم کو بھی نہیں معلوم اس سے یہ پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں اللہ تعالی عالم الغیب ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے کوئی نہیں اللہ کی طرح جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جانتے وہ موجزہ ہے عام انسان نہیں جان سکتے پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آپ صبر کیجئے اور صبر جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے کیونکہ انجام اخیر میں نیک لوگوں کا ہوگا ساڑھے نو سو سال تک نو علیہ السلام نے تبلیغ کی کیا ہوا چند لوگ ایمان لائے جو ایمان والے تھے وہ بچ گئے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا پھر تبارہ دنیا آباد ہوئی ہے لیکن جو لوگ بات نہیں مانے مزاق پڑایا کرتے تھے وہ لوگ دنیا سے مٹا دئیے گئے وہ لوگ ختم کر دئیے گئے ان لوگوں کو ڈوو دیا گیا اللہ کا عذاب ان لوگوں پر آیا ان لوگوں کے ہاں پانچ بزرگ مشہور تھے ود سوا یغوس یعوق نصر یہ لوگ نیک لوگ تھے بعد میں جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو بعد والوں نے ان کا مجسمہ بنا لیا اور اس کو پوچھنے لگے تو دنیا کے اندر سب سے پہلے آبا پرستی یعنی بزرگ پرستی بزرگوں کو پوچھنا آیا ہے انسان کو پوچھنا آیا ونوح علیہ السلام کے قوم میں آیا سورہ نوح سورہ نمبر اکھتر آیت نمبر بائیس تیس چوبیس پچیس میں غور کیجئے اس کے اندر دیکھئے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑا وقالوا لا تذرن آلیہتک و لا تذرن ودن و لا سواعن و لا یغوس و یعوق و نصر ان لوگوں نے کہا اپنے معبودوں کو مت چھوڑو ود سوا یغوس یعوق نصر اس کو مت چھوڑو پکڑ کے رہے نقصان ہوا دبو دیئے گئے اور جہنم میں داخل کر دیئے گئے ناظرین اکرام آج کے خلاصے میں بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب سنت پر چلنے کی توفیق اللہ بیدات و خرافہ سے دور رکھے اللہ شرک سے دور رکھے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ